جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب میرے بین بائی خریت سے امید کرتی ہوں اب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی خریت سے ہوں آج چونکہ میں بہت لیٹ اٹھی ہوں اور نو محرم کا دن تھا تو تھکا بٹ ہوئی تھی کل بھی نیاز پہ گئی ہوئی تھی تو نو محرم کا دن تھا تو میں نے کہا کیوں نہ نہیں پوری کر جائے بس صبح سے گھر کی صفائیاں بھی لگے ہوئے ہیں تپڑیاں شپڑیاں لگ رہی ہیں یہ سارے گھر کی میرے صفائی ہو رہی ہے تو میں ان کا چلو کیوں نہ میں ابھی تھوڑا سا چھوٹا سا لوگ بناوں اور آپ کو میں دکھاؤں کیا کام کر رہے ہو صفائی ہوگی میٹا تو علی کا آج روزہ ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کر کے کام آج میں نے اس روم کی اپنے کی صفائی کروائی ہے کپڑے بیستری ہو رہے ہیں سارے سرونٹس کتنے بھی ہیں کام کر رہے ہیں چلو میں آپ کو ابھی وزٹ کروا آتی ہوں آج میں نے کچن بڑی صاف کروائی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں پھیڑوں میں لائٹ جلا لوں لائٹ جلا لوں لائٹ آج ماشاءاللہ ہم نے کچن بھی بہت اچھا کام کروایا ہے نیٹ کروائی ہے فرش بھی دلوائی ہیں اس سب چیزیں آج صاف ہوئی ہیں تو ٹھہروں ابھی میں آپ کو ادھر بھی سب وزٹ کرواتی ہوں اپنا ڈائننگ ٹیبل ہے اور یہ میرا ٹی وی لانج ہے اور یہ میں آپ کو آگے بھی دکھاتی ہوں اور یہ کوریڈور ہے یہ ہماری گہراز سے آتے ہیں یہ اوپر والا پورشن ہے میری بیٹی رہتی ہے اس پورشن میں اور یہ بالا ہمارا مین ڈور ہے اور یہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور یہ والے ہمارے اور یہ ٹی وی لانج کو ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے بیڈ رومز ہیں تو پھر ابھی کھانا شانا بھی بنوایا میں نے کوک سے میں نے کہا بھی آپ یہ میں آپ کو ڈرائنگ روم اپنی دکھاتی ہوں جی یہ ہے میرے ڈرائنگ روم میں نے بالکل ریڈ ٹیم رکھی ہوئی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ریڈ ٹیم جو ہے نا گھر کی تو یہ میرا کورنر ہے یہ میرے سب چیزیں میں نے لگائی ہوئی ہیں یہ میرے ڈرائنگ روم ہے یہ والا کورنر والا سوفا رکھا ہوئے تو بس انشاءاللہ تعالی جی ابھی تھوڑی دیر تک میں آپ کو دکھاؤں گی ہم علی میرے بیٹے کا روزہ ہے یہ میں نے پنجابی کلچر ٹچ بنایا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا ہم نے ہکے رکھے ہوئے ہیں یہ کچھ برتن ہیں یہ بڑے خوبصورت سا ہیں کسی زمانے میں بڑے پرانے برتن ہوتے تھے یہ میری نانی نے مجھے شادی پر گفٹ کیا تھا یہ والے پیتل کے ہیں بنے ہوئے اور یہ وہ ڈونگا ہے یہ والی اس میں ہاتھ دوتے تھے اور یہ ریڈ موڑے ہیں میں نے پاک پتن شریف سے بنوائے ہیں یہ میری ڈیکوریشن پیس ہیں سب تو یہ ہے سارا ڈرائنگ روم کا یہ وہ ٹرولی ہے جس میں بھی ڈیکوریشن مجھے شوق بہت ہے کارکو سیٹ کرنے کا نا بڑا ڈیکوریٹ کرتی ہے ابھی تو ٹوٹ گیا جب میرا گھر بنا تھا نا تو میرا گھر ایسے ہوتا تھا کہ جی یہ جو ہے یہ کورنر ہے میرے ڈرائنگ روم کا اور یہ میرا ٹرولی پہ بڑے اچھے میں نے ڈیکوریشن پیس لگائے ہوئے ہیں اور یہ بھی یہ ٹی وی لانچ کا میرا انٹرس ہے اصل میں نا میں بہت زبردست گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہوتا آج سے بارہ تیرہ سال پہلے میں نے گھر بنایا تھا تو بہت ہی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا تو بلکہ میرا بھائی آتے تھے ملنے کے لئے تو مجھے کہتے تھے پہی تیرہ تو گھر جو آنا الفاتح سٹور ہے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی میں نے بڑے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے کورنرس بنائی ہوئے تھے اور ان میں میں ڈیکوریشن پیس رکھتی تھی اور اپنے گھر کو بڑا سیٹ کرتی تھی اور اب پھر انشاءاللہ تعالی میں ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد کیونکہ علی کو افتاری اس نے کرنی ہے تو ابھی اس کو افتاری کا انتظام میں نے کرنا ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اس سے ملتے ہیں گھر سے نکل نکلے جا رہے ہیں اور پہنچتے ہیں ڈیفینس ابھی تو موسم بھی تھوڑا ساتھ گرم ہوا ہے میرے ساتھ عریبی ہیں اور پٹرول بھی ڈلوالو تاکہ ہم نے کوئی تقریباً بیس پچیس کلومیٹر بن جاتا ہے ڈی اے کے جہاں سا جی زبردست زبردست کیسا ہوئی ہوگا ہے ماشاءاللہ بارشی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں گرینری گرینری ہے بودے دھل گئے ہیں سب اور لاہور تو ویسے ہی بڑا نیٹ اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور جب ہم یہاں شباز شریف کی حکومت ہوتی تھی ابھی تو خیر ان کی نہیں ہے پنجاب میں تو انہوں نے بھی لاہور کو بڑا خوبصورت کیا ہوگا تھا گرینری ہے جی ہر طرف بھی ہر طرف ماشاءاللہ 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 جی رنگ روڈ رنگ روڈ کا بھی ہو دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں رنگ روڈ پہ اور بڑا خوبصورت نظارہ ہے رنگ روڈ کا علی بڑا اچھا موسم ہوگا بارشا نے بڑا خوبصورت موسم کر دیا ہے جی رنگ روڈ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروڈ رنگ روڈ کا اور یہ توفہ ہے ہمیں دیا ہوا شباز شریف صاحب نے بلکل ابھی راستے میں تھے ہم تو افتاری کا ٹائم ہو گیا تو علی کو میں نے ابھی بھیجا ہے بندو خان پہ فوری فوری مین کا جا کے آپ افتاری کے لیے سامان لیا ہے پھر جا کے آپ آگے کسی کے منزل مقصود پہ پہنچیں گے اور پھر آگے ہم جائیں گے جی ہم ڈی ایچے سے واپس جا رہے ہیں ابھی تو ابھی ہم نے نیاز پہ جانا ہے جیسے ہم پہنچیں گے پھر نیاز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اب گھر واپس جا رہی ہوں اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کل کے جیسے ہوں اور پہنچیں گے